السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا یہ دم دفن شدہ جادو کو نکال کر جلانے اور اس کے اثر کو ضائع کرنے کے حوالے سے ہے جادو جاہے گھر کے اندر دفن ہے یا قبرستان میں دفن ہے یا کسی جگہ پر بھی آپ کے جادو کو رکھ دیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ کے پاک کلام کی برکت سے ہر قسم کا جادو جلانے کے لئے اس کے اثر کو ختم کرنے کا یہ دم ہے اب باوضو ہو کے آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ اس دم کو سنیں مسلسل چند دن سنیں انشاءاللہ آپ کا جادو جہاں کہیں بھی ہے وہ ضرور ضائع ہوگا اللہ کی ذات پر توقل کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے سنیں اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعل اللہ هباء من سورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعل اللہ هباء من سورا 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 فاجعل لاہو اباء منصورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فاجعل لاہو اباء منصورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فاجعل لاہو اباء منصورا موسیقی 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 ہم ہر قسم کے جادو کو اللہ کے پاک کلام سے گرد و گبار بنائیں گے ہر قسم کے جادو کو ہم گرد و گبار بنا کے فضاؤں ہواوں میں اڑائیں گے تباہوں پرباد کریں گے ہر جادو کے عمل کو ہر جنات کے عملوں کو وَلَكُمُ الْوَيْرُ مِمَّةَ سِفُونَ وَلَكُمُ الْوَيْرُ مِمَّةَ سِفُونَ ان کے لئے تباہی ہے ان کے جادو کو تباہ کریں گے پرباد کریں گے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے وَلَكُمُ الْوَيْرُ مِمَّةَ سِفُونَ وَلَكُمُ الْوَيْرُ مِمَّةَ سِفُونَ اعود باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ مَزَحَقَ الْبَاطِلِ فَسَابْ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹنے کے لئے ہے اللہ کا کلام حق آ گیا اور جادو جو باطل ہے وہ مٹنے کے لئے ہے وہ ٹوٹنے کے لئے ہے وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ بس اللہ کا کلام حق آ گیا اور تمہارے جادو کو نیستو نبود کرنے کے لئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاتِلَ كَانَ زَوْكَا اعوذ بالله من الشیطان الرجی فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما انتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما انتم ملقون فلما القوم قال موسى ما جيتم به الصحر إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَرَ الْمُسِدِينَ فلما القوم قال موسى ما جيتم به الصحر إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُوا الصحر إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُوا الصحر إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُوا الصحر إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُوا پس موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیراؤنیوں کو جو بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میرا اللہ اس جادو کو نیز تو نبود کر دے گا میرا اللہ اس جادو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا پس اللہ کے کلام کی برکت سے اللہ ہر قسم کے جادو کے ٹکڑے کرے گا میرا اللہ اس جادو کو ضرور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکلماته ولو کرہ المجرمون ویحب اللہ الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون قالوا يا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نكون اول من نلقا قال بل القوا فاذا حبادهم فعسجهم يخجل اليهم من سحرهم 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 منها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسیٰ فاوجس في نفسه خيفة موسیٰ فاوجس في نفسه خيفة موسیٰ قل لا لا تخف قل لا لا تخف قل لا لا تخف قل لا لا تخف بس عبس جادوس خوف سدنه بس آپ اس جادو سے ڈریں نہ یہ جادو آنکھا کچھ بھی نہیں بگار سکے گا اللہ کہتا ہے کہ تم اس جادو سے بالکل نہ ڈرو یہ جادو تمہارا کچھ رہی انشاءاللہ بگار سکے گا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا یہ جادو جو آپ کے گھروں کے اندر دفن ہے جو کمرستان کے اندر دفن ہے اگر جادو سے آپ کے تماک کو جکڑا گیا ہے آپ کے دل اور میدے کو جکڑ دیا گیا ہے آپ کے معاملات کو جھکڑ دیا گیا ہے انشاءاللہ ہر قسم کا جادو اس پاک کلام سے ٹوٹے گا پس آپ اس جادو سے دھرے نہ خوف زیادہ نہ ہو اللہ کہتا ہے قلنا لا تخف اس پاک کلام کے ذریعے سے آپ تلیری سے بہادری سے آپ اس جادو کروں کا مقابلہ کریں اس جادو کا مقابلہ کریں اللہ کے پاک کلام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے قلنا لا تخف انکا انتا الاعلا وَلْقِمَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَعُوا اِنَّمَا سَنَعُوا كَيْدُوا سَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُوَتَا پس یہ جادوگر کبھی بھی اپنی جادو میں کامیاب نہیں ہوں گے یہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ اپنی جادو میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے پس اللہ کا کلام آ گیا ان کی جادو کو مٹانے کے لیے ان کے جادو کو مٹانے کے لیے ان کے جادو کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُوَتَا 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 وَلَا يُفْلِهُ سَاهِرُ وَلَا يُفْلِهُ سَهَرَةُ سُجَّدًا وَلَا يُفْلِهُ سَهَرَةُ سُجَّدًا وَلَا يَفْلِهُ سَهَرَةُ سُجَّدًا قالوا آمنا برب موسیٰ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تسلی على احد منهم مات ابدا ولا تسلی على احد منهم مات ابدا ولا تقم على خبره ولا تقم على قبره على قبره اعوذ باللہ من الشیطان الولیم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحیی الموتا وأنه يحیی الموتا ذلك بأن الله هو الحق بأن الله هو الحق بأن الله هو الحق بأنه يحیی الموتا وأنه على كل شيء قدير بأنه على كل شيء قدير بأن الساعة آتية لا ريب فيها بأن الله يبعث من في القبور بأن الله يبعث من في القبور ملت القبور وما يستمیل أحیاء ولا اللمهات من في القبور 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 اعوذ باللہ من الشیطان الولیم یا ایوها الَّذین آمنوا لَا تَتَمَلَى قَوْمًا غَدِبَ اللَّهُ غَدِبَ اللَّهُ من أسحاب القبور 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 من اصحاب القبور قتل الانسان ما اكفره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فاقبره 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ بَيْدَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ بید البحار فجرت بید البحار فجرت بید القبور بعثرت بید القبور بعثرت بے دا القبور بعترد وحس لما في السدود أفلا يعلم اذا بعتر ما في القبور ما في القبور ما في القبور ما في القبور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل الحاكم التكاثر حتّى زُرتم المقابر حتّى زُرتم المقابر حتّى زُرتم المقابر حتى زرتم المقابر بسم الله يبتل الله كل سحر في المقابر بسم الله يبتل الله كل سحر مدهون بسم الله يخرج 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 كل سحر مدهون أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله اللذي لا يضر معسمه شيء في الأرض ول 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 ب ول 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 progressing يا الله پاک ہم تر جا کے دعاہ کرتے التجاہ کرتے اس پاک کلام کے برکز جن لوگوں پر بھی جادو ہے ہماری بہنوں پہ ہمارے بائنوں پہ جو لوگ یہ دم سن رہے ہیں اے اللہ ان کے جادوں کو توڑ دیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیں یا اللہ اس پاک کلام کے برکے سے ان پہ ہوئے ہر قسم کے جادوں کو توڑ دیں یا اللہ نیستوں نبود کر دیں یا اللہ تیرے آگے کون سی چیز مشکل ہے یا اللہ تیرے آگے ہر کامیں ان کا محتاج ہے یا اللہ ان کے ہر قسم کے جادوں توڑ دیں ان کے ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دیں یا اللہ ان کی ہر طرح کی مصیبتوں کو دور کر دے یا اللہ ان کے اوپر ہر قسم کے جادو کو توڑ دے یا اللہ جو جادو گروں نے ان کے گروں کے اندر عمل کی ہیں ان کے کاروبار کے اوپر عمل کی ہیں یا اللہ جو بھی معاملات اپنے فضل سے ہر معاملے کو درست فرما دے ہر قسم کے جادو کو توڑ دے سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين